انہوں نے کام کیا ہے اور انہوں کی زندگیوں میں سفتی دی آئی زندگی کی خرابیاں ختم ہو گئے یہاں تک کہ دنیا کے لوگوں کو اس کام کا نفع سمجھنا ہے اب جیلوں میں کام ہو رہا ہے جیل جیل والے کہتے ہیں کہ تم لوگ آ کے جاں کام کرو ہمارے دن دنیا تحار جیل ہے بہت بڑا جیل ہے منگل کو شیاتھی وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں لوگ یہاں آؤ اور ان کو سمجھاؤ سناتے ہیں جیل میں کام ہو رہا ہے کیونکہ ان کو نفع سمجھ جائے کہ ہم جیل میں ڈال کے لوگوں کو نہیں شتر سکتے اس کام سے لوگ شترتے ہیں وہ جیل کے افسر ایک دن کہنے لگا کہ رمضان میں بہت شکون ہوتا ہے کیونکہ یہ صرف روزہ رکھتے ہیں تو لڑتی نہیں ہے روزہ رمضان میں تو کہتے ہیں سارا دن رمضان رکھو گی سارا سال رمضان رکھو کہہ رہا ہے اور اور جس نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیث میں فرمایا کہ میری امت کو پتا جل جائے کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ تمنہ کرے کہ سارا سار رمضان رہے وہ گیر مشل سے کرے کہ سارا سار رمضان بناو تو بہت شکون ڈیٹا ہے رمضان کیونکہ وہ تعلابی ہوتی ہے دن کی بات ہوتی ہے جیل میں جیل میں ان کی ارادے کرائیں جاتے ہیں ان کو نماز سہارت پاکی نماز جا کے سکھا کیوں کہ تم آؤ سکھاؤ اور ہر مذہب والے کی اجازت ہر مذہب والا ہو اور اپنے ان کو پاک کرو پاک کرو پاپی لوگ ہیں تو پاک کرو یہ کہتے ہو کیونکہ ان کو اس کام کا نفذ سمجھنے آیا ہے کہ اس کام سے عظمی بنتا ہے مارنے سے سزا سے نہیں بنتا اس سے بنے گا کیونکہ اس کے دور پر خدا کا خوف آتا ہے آخرت کی فکر آتی ہے تو اپنے آپ کو شدار لیتا کہ ہاں اس لئے میرے بھائیوں اس کام کا نفذ ساری دنیا کو سمجھنے آیا یہ الگ بات ہے کہ اپنے جیت کی وجہ سے اس میں رکاوٹیں ڈالیں وہ جیت کی وجہ سے ورنہ اس کے نفذ ہونے کا ہر کو یقن ہو گیا کیوں کہ اس کام پر لوگوں نے ریچرز رہ گیا ہے کہ سبلگ ہے کیا وہ سے لوگوں نے اس پر پی ایش ڈی کی ہے میں نے وہ اس کے وہ مقالے پڑھے ہیں پی ایش ڈی کے انہوں کہ سبلگ ہے کیا تو کان سے چلی ہے کیا ہے پی ایش ڈی کی ہے تو کھل رہی بات کہ اس میں کچھ نہیں ہے یہ کچھ نہیں چاہتے ہیں چیز چاہتے ہیں کہ زندگی صحیح بن جائے تو قیاروں کو یہ پاس سمن میں آگئے اس لیے دنیا کے ملک میں رکاوٹ نہیں ہوتی کام کرنے کی یہ کرو یہ کرو شروع میں جب ہمیں اگلین جاتے تھے تو وہاں ایڈ پر جاتا شروع میں بات